پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ رقم آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد زبردست تیزی کاروبار کے آغاز پر ہی ہنڈرڈ انڈیکس یک دم پانچ آشار یا تین فیصد اوپر چلا گیا ہنڈرڈ انڈیکس میں دو ہزار چار سو اکہتر پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس تینٹالیس ہزار نو سو چوبیس پوائنٹس پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر پانچ روپے کم ہو کر دو سو پچیاسی روپے کا ہو گیا ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے آٹھ جولائے تک مونسون بارشوں کا آغاز اسلام آباد، راولپنڈی، جہلوم، میاں والی، سرگودھا، فیصل آباد میں مستدھار بارشیں ہوں گی پشاور، منسہرہ، سوات، مردان، کشمیر، گلگت پلتستان میں بھی جلتہ لیک ہوگا قلات، خزدار، سبی، بارکان، سکھر، گھوٹکی، لارکانہ، حیدر آباد اور کراچی میں بھی بارشوں کی پیش گوئی پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور شہروں میں آرڈبن فلرڈنگ کا خدشہ پارہ بڑھنے سے گلیشئرز تیزی سے پگلنے لگے تربیلہ ڈیم میں پانی کی آمد میں اضافہ سپیل ویز کھول دیے گئے تربیلہ ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی سطح 1550 فٹ ہے اس وقت ڈیم میں پانی 1511 فٹ تک پہنچ گیا ہے انتظامیہ نے لوگوں کے ڈیم کے قریب جانے پر پابندی لگا دی پاکستان جاپان کے ساتھ تعلقات کا فروغ چاہتا ہے سمایہ کاری، تجارت، سیاحت بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جاپانی ہم منصب کے ہمراہ نیوز کانفرنس کہتے ہیں جاپان کے دورے کے دوران نجی شعبے کے افراد سے بھی ملاقاتیں ہوں گی سیلا متاثرین کی مدد پر ہم جاپانی حکومت کے شکر گزار ہیں وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا سیاسی معاشی صورتحال پر گوھر کیا جائے گا کابینہ کو آئی ایم ایف سے ہونے والے معاہدے پر اعتماد میں لیا جائے گا وزیر خزانہ اس حاگڈار معاہدے پر بریفنگ دیں گے پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی مدت میں توسیع کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا آنے والا دور مسلم لیگ نواز کا ہے نون لیگ اب بھی پاکستانی معیشت کو بھمر سے نکال سکتی ہے سابق وزیر آزم نواز شریف کہتے ہیں پاکستانی برادری کا قیمتی ذرہ مبادلہ پاکستان کی معیشت کا اہم جز ہے مسلم لیگ نون کی قیادت نے ہی ہمیشہ پاکستان کو مشکلات سے نکالا سابق وزیر آزم اور مریم نواز سے مسلم لیگ نون یو اے کے عدداران کی ملاقات ہوئی وفد نے کہا نواز شریف کو پھر سے ملک کی قیادت سنبھالتے دیکھنا چاہتے ہیں سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے بلوٹ میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں میجر ساکیب حسین اور نائک باکر علی شہید ایک سپاہی زکنی ہوا فرار ہونے والے دہشتگردوں کی تلاش کے لیے سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی دہشتگردوں کے خلاف جنگ آخری دہشتگرد کے خاتم میں تک جاری رہے گی پنجاب میں عید الازہا کی چھٹیوں کے دوران 28 افراد دریاؤں میں بہ گئے تین روز میں 3015 حادثات ریپورٹ ہوئے 6460 ٹریفک حادثات میں 45 افراد کی جان گئی 228 افراد کو کرنٹ لگا ریسکیو ڈبل ون ڈبل چو کے مطابق عید کی چھٹیوں کے دوران 22725 ایمرجنسی کالز پر ریسکیو سرویسز فراہم کی گئیں بھارتی فوج میں ڈسپلن کی بگرتی صورتحال نے خطرے کی گھنٹی بجا دی کہیں کرپشن، کہیں جنسی جرائم، کہیں بد سلوکی کم تنکاہیں اور افسران کے ناروہ سلوک سے بھارتی فوجیوں کا موریل گرنے لگا بھارتی فوج میں بغاوت کا بھی خدشہ 2022 میں 537 فوجیوں کا کوٹ مارشل ہوا 6000 سے زائد بار ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی 12410 فوجیوں کو برطرف کیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے چیرمن پی سی بی کا انتخاب کرانے کی اجازت دے دی حکم امتنا ختم جسٹس انوار حسین کی کیس جسٹس جاہد کریم کو بھیجنے کی سفارش درخواست گزار کے وکیل کے دلائل کے بعد حکم امتنا واپس لیا گیا سری لنکا میں ستمبر میں بارشوں کا امکان ایشیا کپ کے شیڈیول کا اعلان تاخیر کا شکار پاکستان اور بھارت کا میچ کولمبو کے بجائے دمبولا میں ہونے کا امکان ایونٹ کے چار میچز پاکستان اور نو میچز سری لنکا میں کھیلے جائیں گے اور جنت نظیر گلگت پلتستان میں ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کا جمع غفیر وادی کا دل فریب حسن اور لوگوں کی مہمان نوازی گلگت پلتستان کی کشش کی وجہ پاک فوج کی خصوصی توجہ اور کارامت منصوبوں کی بدولت وادی امن و امان کا گہوارہ بن گئی آر سے دس ہزار ملکی اور غیر ملکی سیاہوں نے عید گلگت پلتستان میں منائی پاک فوج کے ترکیاتی منصوبوں کی تاریخ موسیقی